اسلام علیکم آج مئی کی نوتاری ہے یہ ابھی میں اس وقت اپنے گرین ہاؤس میں ہوں جہاں پہ میں نے کافی پودے ان کی کلمیں لگائی تھی تو میں نے سوچا کہ آپ سے سبی کا ریزلٹ شیئر کرتا چلوں یہاں پہ اس وقت موسم جو ہے وہ کافی تھنڈا ہے یہ جو الیکٹرک بلینکٹ میں نے جسے آف کر دیا تھا اسے آج میں نے دوبارہ آن کیا ہے کچھ بیج جنہیں اگانا مقصود تھا وہ ابھی تک سرد موسم ہونے کی وجہ سے نہیں اگ سکے تو آئیے میں اس تجرباتی مہم کو آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں تو سب سے پہلے میں آپ کو گلاب کی طرف لے کے جاؤں گا گلاب کے اس تجربے میں مجھے کافی کچھ سیکھنے کو ملا ہے یہ تو تھی گلاب کی کچھ کلمیں جنہیں میں نے اندر لگایا تھا اور لگانے سے ان پہ کچھ گرافٹنگ کی تھی یہ دیکھنے کے لیے کہ کیا یہ طریقہ بہتر رہے گا کہ جو ہی ان کلموں کو لگایا جائے تو اسی وقت انہیں ان پہ مختلف قسم کی پیوند لگا دی جائیں تو یہ تجربہ حاصل بائیوس کن رہا ہے کلمیں تو کافی اگائی ہیں جو اصل تجربہ تھا کلموں کا لگاتے وقت ان پہ مختلف ویرائٹی کے پیوند لگا دی جائیں وہ کامیاب نہیں ہوا یہ ابھی میں آپ کو باہر لے کے چلتا ہوں یہاں پہ میں نے کچھ کلمیں لگائی تھی یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ کپس میں لگا کے تو میں نے انہیں ایک بالٹی میں رکھا ہوا ہے ان میں سے کچھ کلمیں جن پہ میں نے پیوند لگائے تھے اور وہ کلمیں تو ہو گائی ہیں لیکن پیوند نہیں دوسری طرف اس بڑی بالٹی میں یہ میں نے کچھ کلمیں لگائی تھی جو صرف کلمیں لگائی گئی ہیں ان کو لگاتے وقت کوئی پیوند نہیں کیا گیا تو یہ سب ہی تو ٹھیک ہیں ان میں جو سکسیس ریٹ ہے وہ بھی کافی بہتر ہے نائنٹی نائن ہنڈرڈ پرسنٹ لیکن جن کلموں کو میں نے پہلے پیوند لگایا تھا اور پیوند لگانے کے بعد انہیں ان کلموں کو اگانے کے لئے لگایا تھا وہ کچھ زیادہ اوصلہ فضا نہیں ہیں یہ میرے پاس ابسکس کے کچھ پلانٹس ہیں یہ میں نے کلمیں لگائی تھی ایک کپ میں میں نے دو دو کلمیں لگائی تھی اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کی جڑیں کافی پھیل چکی ہیں اور اگر انہیں چاندہ افتوں کے بعد کسی جگہ پہ لگانا مقصود ہو تو انہیں لگایا جا سکتا ہے یہ کافی اوصلہ فضا نتیجہ رہا ہے تو یہ تو تھی ابسکس کی کلمیں اس کے علاوہ میں نے یہ انگور کی کچھ کلمیں بھی لگائی تھی یہ کٹنگ جو ہیں یہ میں نے نومبر کے آخر اور دسمبر کے شروع میں تقریبا ان دنوں میں لگائی گئی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کی جڑیں جو ہیں وہ کافی حد تک پھیل چکی ہیں ان یہ چھوٹے چھوٹے جو کپ ہیں ان میں تو یہ بھی کافی بہتر اور اوصلہ فضا نتیجہ تھا کافی لوگوں نے اس بات پہ اصرار کیا تھا کہ میں انگور پہ پیمد لگاؤں اور ان کا ویڈیو بناوں حالانکہ میں نے انگور کے کچھ ویڈیو اپنے چینل پہ اپلوڈ کیے ہوئے ہیں اس وقت میں ان کی اس خواہش کو پورا کرنے سے کاثر ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میں نے پچھلے سال یہاں پہ تین مختلف ویرائیٹی کے اس انگور پہ پیمد لگائے ہیں اور یہ جو چوتھی شاہ ہے یہ اس کی اوریجنل ویرائیٹی ہے اور اسی طرح آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو گیرج کی سائیڈ پہ جو انگور کی بیلے ہیں ان پہ بھی میں نے پیمد لگائے ہوئے ہیں اور ابھی ان پیمدوں کو چھیڑنا میں مناسب نہیں سمجھتا یہ بہت چھوٹے ہیں ابھی تک اپنے ابتدائی مراحل میں ہیں اس کے علاوہ جو آگے کل میں لگائی گئی تھی یہ ابھی انہوں نے اگنا شروع کر دیا ہے تو جب تک یہ اچھی طرح اسٹیبلش نہ ہوں انہیں پیمد ان پہ لگانا مناسب نہیں ہوگا تو اس کے لیے آپ معذرت قبول کریں یہ چار گملے جو آپ دیکھ رہے ہیں ان میں میں نے فگز کی دو مختلف ویرائیٹی کی کلمیں لگائی تھی یہ کلمیں جب میں نے اپریل کے شروع میں ایک ویڈیو بنایا تھا اور کچھ کٹائی کی تھی کچھ شاہیں جو میں نے کٹی تو میں نے سوچا کہ انہیں ضائع کرنی کی بجائے کیوں نہ ان کی کلموں کو لگا دی جائے تو یہ میں نے کلمیں لگائی ہیں اور آپ نتیجہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دس اپریل کو لگائی گئی تھی اور ابھی چار افتوں کے بعد ان کی یہ آلت ہے جو کہ کافی بہتر ہے اوصلہ فضا ہے تو ابھی جو ہی یہ ابھی ان سے پتے نکلنے شروع ہوئے ہیں جو ہی ان کی جڑے نکلیں گی تو میں علیدہ علیدہ گملوں میں لگا کے تو باہر رکھوں گا اور یہ انشاءاللہ اگلے سال یہ پودے تیار ہو جائیں گے اگر آپ کو میرا کام پسند آئے تو اپنے دوست احباب اور رشتہ داروں سے شیئر کریں میرا وجود اس وسیع دنیا میں ایک چھوٹے سے چھوٹے نکتے سے بھی کئی ملین چھوٹا ہے اگر آپ ایک دفعہ مجھے گم کر دیں گے تو پھر شاید آپ کے لیے مجھے دون نکالنا مشکل ہو جائے تو کیوں نہ اس سے بچنے کے لیے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں تو آپ کے لیے مجھ تک رسائی آسان ہوگی شکریہ مجھے مجھے